یہ ہے فیصل آباد کے علاقے تارک آباد کی ایسی سہری جہاں تیس دن مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سہری کرتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے کھانا گھر بھی لے جا سکتے ہیں اس گرینڈ سہری کا انتظام کون کرتا ہے اور ایک دن کی سہری میں کتنے اخراجات ہوتے ہیں جانگے اس ویڈیو میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سہری کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہے اور کیسے خیال آیا تھا اس کو شروع کرنا سلسلہ سال سے الحمدللہ یہ شروع ہے تو الحمدللہ ہر سال اللہ کی ذات اس میں بڑھ کر ڈالتی ہے بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ تو یہ جتنا بھی خیال آیا نا یہ تو مدینہ پاک سے خیال آیا کہ وہاں کی سہری افطاریاں دیکھ کر ہم نے کوشش کی تھی کہ یا اللہ ہم پاکستان میں بھی ایسی کرے اور اللہ کی ذات نے مہربانی کیا اور الحمدللہ یہاں سہری کا ہو رہی ہے بہت زیادہ جگہ پہ افطاریاں بھی ہو رہی ہیں اور بہت جگہ پہ ابھی سہریہ بھی ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ یہاں کے لیے خاص کر فیصلہ باد میرے کے لیے الحمدللہ سب سے پہلے ہم نے یہ سہری شروع کی تھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں تو کوئی ایسٹیمیٹ ہے کہ کتنے لوگ روزانہ یہاں پہ سہری کرتے ہیں ایکچولی یہ اللہ کا کام ہے تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے اگر تھوڑا بھی بنا ہو تو جو آتے ہیں وہ کھا کے جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ اللہ کی برکت ہے اس میں اس میں کوئی نہیں یہ چار ہزار ہے پانچ ہزار ہے اس سے بھی پتہ نہیں زیادہ ہے تو الحمدللہ ایسی طرح گھروں کے ملک جا رہا ہے تو ایک گھروں کے جو جا رہا ہے ایک ڈھول جا رہا ہے اس میں پانچ سات سے دس آدمی بھی روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح اگر یہ کیلکولیٹ کریں تو یہ ماشاءاللہ کیلکولیٹ تو بہت زیادہ ہو جاتی لیکن یہ اللہ کا کام ہے وہ ہی اس کو پورا کرتا ہے کب سے شروع کرتے ہیں کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے اور کب تک تقریباً ڈھائی بجے تقریباً شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ آخری جب تک بندہ آتا ہے الحمدللہ وہ کھا کے جاتا ہے مینیو کے حوالے سے پتہ ہیں کیا ہوتا ہے روزانہ چینج ہوتا ہے ایوری ڈی جو ہے نا یہ چینج ہوتا ہے آج آلو مرگ ہے اس میں پنٹھے ڈالے ہوئے ہیں رات کو وہ اپنا حلیم تھی اسی طرح ڈیلی اپنا مرگ چینے ہوتے ہیں اور کڑی ہوتی ہے کڑی پکوڑا اور پائے ہوتے ہیں اور الحمدللہ نہاری ہوتی ہے اسی طرح یہ الحمدللہ ڈیلی چینج ہوتا ہے ڈیلی بیسس کی بات کروں تو ایسٹیمیٹ کتنا لگ جاتا ہے اخراجات کتنے ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیان اخراجات کا تو نہیں اس کا پتہ یہ پتہ نہیں کون کون کیا کیا کچھ ڈال جاتا ہے کوئی گھیڈ ڈال جاتا ہے کوئی نمک ڈال جاتا ہے کوئی گوش ڈال جاتا ہے یہ زیادہ کھانے کی کتنی قوانٹیٹی بناتے ہیں قوانٹیٹی تو تقیباً چھے چار بھی پتیلے بنتے ہیں بڑے چھے پتیلے بھی بڑھے ہیں بڑھتے ہیں جن کے دس دس بارہ بارہ دیکھیں جن میں پڑتی ہیں جتنے لوگ یہاں پہ کام کرے ہیں وہ رضا کنانہ طور پر کریں اکثریت جو رضا طور پر ہے یہ لڑکے جو بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ گھر میں پانی بھی خود نہیں پیتے پانی کے لئے بھی ماں کو کہتے ہیں ماں جی یہ پانی بلا دو یہ تو ایسے لوگ ہیں لیکن یہاں خدمت کے لئے ان کا جذبات بڑے ہیں سب لوگوں کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو مہمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے آتے ہیں تو یہ ان کے مہمان ہیں ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں پاکر میں یہ بتائیں کہ آپ نے چودہ پندرہ سال بتایا آپ کا سفر جو ہے اس میں کتنی مشکلات آئی ہیں اور ابھی تک کوئی ایسی مشکل ہو جو آپ فیز کر الحمدللہ یہ اللہ کا کام ہے اس پہ کبھی مشکلات آئی نہیں ہیں نہ آنی ہے فائنانس کے حوالے سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں اس کو اور یہ بتائیں کہ اگلا جو آنے والی سہری ہے اس کا کیا پلان ہے کہ مطلب کل کیسے ہوگی پرسو کیسے ہوگی الحمدللہ کل کا ہمارا کڑی پکوڑا ہے ایک دن پہلے ہم کر لیتے ہیں اسی طرح پرسو کا الحمدللہ حلیم ہے اس کے اگلے دن پائے ہیں الحمدللہ اسی طرح وہ چینج ہوتا رہتا ہے تو فنانس کی جو ہے یہ اللہ دینے والا اللہ پورا کرنے ہیں فنانس کے کبھی فکر ہی نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کلیم صاحب موجود ہیں جو کہ اس سہری کے پروگرام کے انتظامی امور کو دیکھتے ہیں یہ تو الحمدللہ بڑھوں کا ہی خیال چلتا ہے ہم تو ان کے پیڑی پر چلتے جا رہے ہیں کتنے افراد ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں یامپے اور سہری میں سرب کرتے ہیں لوگ نہیں کام تو کوئی نہیں یہ تو صرف کہہ لے نا ایک محبت کے لیے یہ صاحبے یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور کام کے لیے تو جتنے بھی اس میں کم ہو تو اتنے کام ہے یہ بدہ ہے کہ اس میں آپ کے دوستہ باپ بھی ہیں رشتے میں آپ کے کیا لگتے ہیں یہ جی کزن ہے کچھ بھائی ہے کچھ دوستہ بھائی ہے کچھ ہمسائیں ہیں یہ جاتا ہے کہ یہ نہ صرف فیصلہ بات کی بلکہ پنجاب کی سب سے بڑی سہری کا پروگرام ہے تو اس میں کتنے صداقت ہیں جی الحمدللہ بے شک الحمدللہ ہماری نظر میں تو ابھی تک کوئی نہیں گزرا پجاب میں کہ ایک ایسی اچھی اور صاف ستری اور ہر مینیوں کے ساتھ چینج ہونے والے یہ الحمدلللہ ہماری نگاہوں میں ہماری نگاہوں میں دیکھا جائے تو واقعی الحمدللہ یہ پجاب کی واقعی سب سے بڑی سائر مینیوں کون ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے یہ اس ٹائم کے بعد جب ٹائم ختم ہوتا ہے اس کے بعد سارے بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے ڈیسائی کر لیتا ہے ہاں جی آج یہ کہلیں اور آج یہ کہلیں پھر یہ ہوتا ہے پھر سٹیپ با سٹیپ چلتے رہتے ہیں میں نے ایک یونیک چیز یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پروگرام میں ڈیسٹ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے مٹھائی میں بھی کچھ ہوتا ہے جی بالکل الحمدللہ عام ریٹین میں ہمارا چلتا ہے سوجی کا حلوہ اور جیسے ویک آتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ٹچ کو تھوڑا چینج کریں ویسن کا حلوہ لے آتے ہیں اور پھر جیسے سائس میں آگی اس میں آجاتا ہے کسٹر وغیرہ آجاتا ہے پھر اس بار انشاءاللہ دو تین حلوہ کے چینجنگ کا رکھا ہے کہ ہر ویک میں چینج کرتے ہیں حلوے کی کتنی کونٹیٹی بنتی ہے روز ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی کبھی کمپیر ہی نہیں کیا ہے کہ روز مزید بڑھاتے ہیں جیسے جسے دن گزرتا جاتے ہیں اس کو بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں مردوں کے ساتھ خواتین بھی یہاں پہ آتی ہیں اور وہ گھر بھی لے کے جانے کا یہ سہولت موجود ہے آجی بلکل ایسی ہے خواتین کا یہی ہے کہ وہ پارسل ان کا کیے گیا بیٹنے کے لیے صرف مردوں کے لیے ہمارا چلتا ہے کلیم بھائی آخر میں یہ دائیں کہ رفلی کتنا لوگ ہیں جو آتے ہیں روز اور جہاں پر سہری کرتے ہیں ہم ایسا کوئی گیس نہیں ہو پایا کبھی الحمدللہ بہت عداد بڑھ جاتی ہے اور کبھی کنٹرول سے بھی باہر ہو جاتی ہے اور پھر بھی الحمدلللہ دیکھیں اس کو اور بڑھائیں جہاں جہاں جس کا جس کا چلتا ہے دستخان وہ چلائیں اس میں جب ورکت ہے وہ وہی جانتا ہے جو چلا رہا ہے الحمدلل الہمدلل الہمدلل